اگلے سات دسمبر کو راج کمل پرکاشن میری ایک نئی پستک کو پرکاشت کرنے جا رہا ہے تم پہلے کیوں نہیں آئے شیرسک سے لکھی گئی پستک تیش کے اور دنیا کے ان کرونوں بچوں کی طرف سے ایک چنوٹی ہے کہ جو بچے اندھیرے میں جی رہے ہیں گلامی میں جی رہے ہیں نراشہ میں جی رہے ہیں ہم ان کی آزادی کے لیے ان کا بچپن لوٹانے کے لیے ترنت تیار کیوں نہیں ہوتے یہ ایسے بچوں کی سچی کہانیاں ہیں جنہوں نے اندھیرے سے اجالے تک کی نراشہ سے آشہ تک کی سنگھر سے سفلتہ تک کی اتپیڑن سے چہرے پر آزادی کی مسکان تک کی آترہ پوری کی ہے اور مجھے سبحگ ملا ہے کہ میں ان کا صحیح یاتری رہا ہوں اس یاترہ میں میں نے جو سیکھا جو محسوس کیا انہی کو شبدوں میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے ایک کہانی کی کچھ پنگتیاں پڑھ رہا ہوں جس میں جانبروں کی طرح سامان کی طرح خریدے اور بیچے جانے والی ہماری بیٹیوں کی کہانی ہیں لیکن اس کہانی کا کیا پڑھنام نکلا یہ تو آپ پوری کہانی کو پڑھنے کے بعد ہی سمجھ پائیں گے میں اس کی بھومی کا پڑھتا ہوں یہ کہانی روج روج پیروں تلے روندے جانے والی مکملی گھاس تاجی اوش کی ننی ننی بوندوں کی پروت شنیوں سے ابھی ابھی پھوٹے جھرنے کی جنگلی ندی کی اور اس میں تھنڈے پانی میں سے اٹھ رہی آگ کی لپٹوں کی کہانی ہے یہ ان چمتکاری پریوں کی کہانی ہے جو آسمان سے نہیں اترتی بلکہ کٹھور دھرتی کے گھر میں سے جنم لیتی ہیں یہ سدیوں سے چلی آ رہی اس ساجش یا وکرت پوروس کے آنکار کی کہانی ہے جو اس تری کو تیاک سمرپن سہن سیلتا سریخے بڑے بڑے وششونوں سے ڈھک کر اس کے شریر من اور آتما کو نوچتا رہتا ہے یا اسی کے خلاف چنوتی سنگرس اور سفلتا کی کہانی ہے موسیقی